بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو زور دبائیے گا آج پیر کا روز ہے اور نومبر کی اکیس تاریخ پاکستان میں اس وقت سیاسی پارٹیوں اور فوج کے جرنیلوں کے درمیان جو معاملہ چل رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اس ملک میں کسی وقت بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے آج کے پروگرام میں چند تازہ سرگرمیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان سرگرمیوں کے نتیجہ میں پیدا ہو جانے والی صورتحال کا جائزہ لینا مقصود ہے گزشتہ جمعہ کے روز اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہے اور صدر مملکت کے درمیان ایک ملاقات ہوئی اس ملاقات میں دراصل جو اہم معاملہ زیر بیس آیا تھا وہ یہ تھا کہ صدر مملکت پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے درمیان سیاسی معاملات کے لیے مذاکرات کا دروازہ کھولنے میں مدد کریں اس پر طریقہ انصاف نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور صدر مملکت کو ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کا اختیار دے دیا ہے اسی طرح عمران خان صاحب نے ہفتہ کے روز ویڈیو لنک کے ذریعے یہ بیان دے کر وضاحت کر دی کہ وہ آرمی کے نئے چیف کی تقرری سے متعلق حکومت اور ادارہ جو بھی فیصلہ کریں گے ان کو اس فیصلے پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا پاکستان کے ایک انویسٹی گیٹیو صحافی ہیں احمد نورانی صاحب انہوں نے اپنے فوکس فیکٹ کی ویب سائٹ پر ریٹائر ہونے والے جنرل باجوہ صاحب کی کرپشن کی ہوش ربا تفصیلات میں کہتا ہوں کہ ہوش ربا تفصیلات ہیں وہ بما ثبوتوں کے شائع کر دی ہیں جب جنرل باجوہ صاحب کی کرپشن کی تفصیلات منظر عام پر آئیں تو اسی وقت مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان نے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ انکشاف کیا کہ ارشد شریف کی ہلاکت اور عمران خان پر حملے کے جو ذمہ دار ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف صاحب اب ان بیان کردہ سرگرمیوں کا آگے پیچھے ایسے وقت میں سامنے لانا جبکہ آرمی چیف کی جو تیناتی ہے وہ کسی وقت بھی متوقع ہے اس کو آپ محض اتفاق نہیں کہہ سکتے ایسا لگ رہا ہے کہ طاقت کا جو اصل ادارہ ہے اور اس کے جو سرکردہ جرنیل ہیں ان میں آپس میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اب اس ادارہ کے کچھ جرنیل اس خیال کے حامی لگتے ہیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی خطرناک صورتحال کے پیش نظر بہتر ہے کہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے اس صورتحال کو قابو میں لائے جائے اور ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کرا کر ملکی معاملات کو نارمل طریقے سے آگے بڑھایا جائے اسی طرح ملک میں یہ جو جاری صورتحال اور ایک پارٹی کی بے تہاشہ مقبولیت نے امریکی حکام کو بھی اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی لانے پر مجبور کر دیا ہے اور لگتا ہے کہ امران خان کے بارے میں ان کی سوچ میں تبدیلی آگئی ہے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی مذاکرات کی سوچ کے حامل جو سرکردہ جرنیل ہیں ان کو امریکی اشیر بات بھی حاصل ہو چکی ہے اس نقطہ نظر کی اہمیت اور صداقت یہ جو میں نے بھی بیان کیا ہے کہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے کچھ جرنیل چاہتے ہیں کہ معاملات کو آگے لے جایا جائے اس کی اہمیت اور صداقت کسی حد تک پاکستان کا ایک مشہور اخبار ایکسپریس ٹریبیون اس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ بھی کرتی ہے جس میں سیاسی پارٹیوں کو اپس میں بیٹھ کر معاملات تیہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اب جو اسحاگڈار صاحب کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے یہ بھی جو آپ اس کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ فوج کے اہم جرنیلوں کی رضا مندی کے بغیر یہ ملاقات ممکن نہیں تھی اب اس کا صاف مطلب ہے کہ فوجی جرنیلوں کا وہ گروپ جو ان معاملات کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا حامی ہے اس ملاقات میں ان فوجی جرنیلوں کے گروپ کی رضا مندی شامل تھی اور پاکستان کے فوجی جرنیل جو ہیں وہ کوئی بھی اتنا بڑا جو اپنے چیف سے اختلاف کرتا ہو ایسا قدم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک ان کو امریکہ کی اشیر باد حاصل نہ ہو جائے بدقسمتی سے یہ ہمارے نظام ہے اس وقت پاک فوج کا جو کنٹرول کا نظام ہے اس میں امریکی رضا مندی یا اشیر باد ایک اہم انصر ہوتا ہے اب جنرل باجوہ کی کرپشن رپورٹ کی شاعت اور اس کے ساتھ نواز شریف کو دونوں حملوں میں ملوث کرنے کی یہ جو این اس وقت مسائی کی گئی ہے جبکہ یہ اہم تیناتی متوقع ہے یہ واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ فوج کے جنرلوں کا ایک گروپ جو سیاسی مذاکرات کا حامی ہے اور اس کو امریکی اشیر باد حاصل ہو چکی ہے وہ ان دونوں یعنی جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب کو اس وقت منظر نامے سے ہٹانے کے قائل ہو چکے ہیں اور وہ اسی سیمت میں کام کر رہے ہیں تو یہ جو پہلے کچھ خیال ظاہر کیا گیا تھا اور جیسے یہ اس کا ہیڈنگ بھی دیا گیا ہے تو یہ چیز واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ ہماری فوج کے جو سرکردار جنرل ہیں وہ واضح طور پر اس وقت دو گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اب جنرل باجوہ اور نواز شریف کو یہ جو ایفرٹ ہو رہی ہے یہ جو کوشش ہو رہی ہے وہ اس سے بوری طرح آگاہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں کیا پلٹ کر کوئی اگلے چند دنوں میں وار کرتے ہیں یا پھر ملکی مفاد کو مند نظر رکھتے ہوئے ان جنرلوں کے گروپ جو کہ ملک میں سیاسی مذاکرات کے ذریعے حالات کو نارمل کرنا چاہتا ہے ان کے آگے یہ اثیار ڈال دیتے ہیں یا ان کے نکتہ نظر سے اتفاق کر لیتے ہیں تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں کا جو ہے وہ رد عمل اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے اور اس کے لئے پھر ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا tanks کچھ انتظار کرنا پڑے گا